بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم آؤ تجویز سیکھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر چھے آلیس اے جس میں ہم نون ساکینہ اور تنوین کے دوسرے قائدے کا تعریف لیں گے یعنی چھپانا اور اخفا کا نون ساکینہ ہو یا تنوین دونوں کی آواز ان پر ختم ہوتی ہے اس لیے دونوں کے قائدے وہی ہیں اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بعد کیا آئے گا تو دوسرا قائدہ لیتے ہیں ہم نون ساکینہ کو چھپا کر پڑنا دیکھئے نون کا مخرج ہے زبان کی نوک جیسے ان یہ اگر دانت ہیں اور دانت کے اوپر کا حصہ ہے تو ان کہتے وقت ہم کیا کہتے ہیں ان ادھر زبان لگاتے ہیں اب اس کے بعد اگر زبان کی نوکھی کا کوئی لفظ آئے جیسے سا تو اب کیا ہوگا دونوں کے مخرج میں ٹکرا ہوگا ان سا ان سا زبان جو ہے آگے پیچھے جائے گی اوپر نیچے اس لیے نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے آسانی کے لیے کیسے چھپائیں گے آپ زبان کی نوک کو سا کے مخرج کے پاس رکھئے لگائیے مت اور غنہ کیجئے اونسا غنہ کیجئے ناک سے دو حرکت کے آواز زبان کو بیچ میں ہنگ نہیں کرنا ہے اونسا ایسا نہیں اونسا سا کے مخرج کے پاس رکھنا ہے اب ہم لیتے ہیں ایک مثال مینکم جیسے اردو میں ہے پانکھا پانکھا نہیں بولیں گے آپ بس ویسا ہی مگر اس کو دو حرکت سے پڑھیں گے پانکھا اسی طرح مینکم ٹھیک ہے تو زبان کے کنارے کو مخرج کے پاس رکھنا ہے لگانا نہیں ہے اور غنہ کرنا ہے مینکم اسی طرح یانذر زبان کی نوک کو زا کے مخرج کے پاس رکھئے لگائیے مت اور چونکہ زا بہت موٹا انچا ہے تو نونسا کنا بھی موٹا انچا ہوگا یانذر یانذر نونسا کنا اور تنویل قرآن میں تقریبا پانچ ہزار دو سو بار آئے ہیں ہر صفحے میں نو مرتبہ تو یہ قاعدہ بہت اہم ہے نونسا کنا کے بعد زبان کی نوک والے نو حروف آئیں اور فا اور جیمشین دا کا قار اگر فا کو آپ ادھر کر لیں تو یہ پندرہ حروف ہیں نونسا کنا کے بعد پندرہ میں سے کوئی حرف آئے تو نونسا کنا کو آپ چھپائیں گے پندرہ میں سے کوئی ایک حرف نونسا کنا کو چھپانے کے پندرہ اسٹائل ہیں کیوں کہ جو حرف اب بہت آسان ہے جو حرف نونسا کنا کے بعد آئے گا اس کے مخرج کے پاس آپ غنہ کریں گے بس اتنے ہیں تو ہم ساری نظم لیتے ہیں تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے میرے بعد دہرائیے اونسا اندھا 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 ان فانجا انشا انفع انضا انکا انقا اندقا انکا انقا الیتونی اللہ جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم